مقبوض عبادی نظر آتے ہیں تو ان پرچن سے اور ان جھنڈوں سے بہت زیادہ خائف اور ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں بھارت کے جو فوجی ہیں اور وہاں کی جو انتظامیاں ہیں اس اہم موضوع پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو پتائیں کہ لائن اوف کنٹرول کی بھی جو سیسپائر مہدی کے خلاف برزی ایک بار پھر کی گئی ہے اور پاکستان نے احتجاج کی اپنا ریکارڈ کروایا ہے اور ایک اور خبر ایمنیسٹی انٹرنیشنل کہ خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی بہت سے لوگوں کو تشویش ہے اس پر بات کریں گے مراد یوسف زی صاحب سینر صاحب بھی ترزیاکار ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ مراد صاحب آپ نے میجوائن کیا سب سے پہلے تو یہ سبز رنگ کے کپڑے کی فروغت پر بابندی لگا دی ہے مقبضہ جمعہ کشمیر میں وہاں کی انتظامیاں ہیں مراد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شیئر رحان صاحب مجھے آواز آ رہی ہے جی جی دیکھیں اس طرح کے یوتوپ پہلے بھی کئی مرتبہ کئی حساب کا حکومتوں نے مقبضہ کشمیر میں جو ہے کئی طرح کے جو ہےنا بینٹ جو ہےنا وہ نیتے کشمیریوں پہ لگائے ہیں جن میں سوشل میڈیا پہ بینٹ بھی لگایا گیا یہ بھی شامل ہے لیکن اس مرتبہ نئے سال کے آغاز ہی پر سبز کپڑے کی تجارت پر پبندی لگا جی گی یہ پبندی یوں سمجھ دیجئے کہ ایک مہر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ کس قدر خفزت ہیں کشمیریوں کی ازادی کی جو جنگ ہے اس سے جو ایک یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر کے این مطابق ہے اس سے کس قدر خفزت ہیں اور اتنے واقعات ہم نے دیکھا ہے کہ جشنے بھی نوجوان ماپر شہید ہو رہے ہیں ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے تدفیل ان کی کی جا رہی ہے شاید اس ایمپیکٹ کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے جو پاکستان سے کشمیریوں کی محبت ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے اس سے وہ کافی زیادہ خوفزت آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں ویری کلیر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انہیں جو آپ جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے جھنڈے سے اس سبس کلر سے جو ہے نا انہیں جو اینا خوف آ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کشمیر کا بچہ بچہ جو ہے نا وہ پاکستان ہی ہے بلکل صحیح اچھا مراتب ایک اور اہم ایشو جو ایمنیسٹی انٹرناشنل کے حوالے سے ریپورٹ ہو رہا ہے کہ بولیوڈ کے ایک نامبر ادھاکار ہے نظیر الدین شاہ صاحب وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کافی زیادہ ان کو تشویش ہے اس صورتحال سے کیونکہ ایمنیسٹی انٹرناشنل یہ بتا رہی ہے کہ ان کے وہاں پر جو کارکنان موجود ہیں ان کے خلاف بھرپور انداز میں کاروائی کی جا رہی ہے اور یہ انکشاب ان کی حالیہ ریپورٹ میں بھی کیا گیا ہے تو یہ تو بہت صورتحال گمبیر ہے کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جی دلکل ایسا ہی ہے کہ دیکھئے اس سے کہنا اگر ہم اس کو باغور اس کو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اب اسی انٹرنیسٹی 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 جو موجودہ رپورٹ ابھی آئی ہے جو دوزار سترہ و اتھارہ کی جو رپورٹ ہے جو شایع ہوئی ابھی انیس میں اس میں جو انہوں نے ایک نہیں ہے اور یہ ایک لمبی فیرست ہے انسانی حقوق کی خلافر جی کی پچ ٹائم انڈیا میں اس قدر جو انہوں نے ایک لمبی لسٹ جو انہوں نے شایع ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے ٹاپ پہ جو چیز رکھی جو فریڈم اپ سپیج ہے جس میں جو انہوں نے جو دیکھو کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کیا سلوک روا کیا جا رہا ہے وہاں پر کرسٹن کے ساتھ کیا سلوک روا کیا جا رہا ہے اور جو خاص طور پر کوئی ایسی صحیح بات کرتے ہیں جو چہرہ دکھاتے ہیں بھارت کو جیسے نصیردین شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھارت کا چہرہ ہے جس کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو بھی دھمکیاں ان کو بھی تھریٹس اور ان کو بھی نیرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے اور اس میں ایک اور چیز میں جانا جو شامل کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھیں گا کہ انجیوز میں جو ہے انہیں انڈیا مکمت جو پرو گورنمنٹ ہے وہ شامل ہے جی جو افیشلز ہے وہ اس میں شامل ہیں اور پبلک جو ہارڈ لائنر ہیں ہندو ہارڈ لائنر ہیں ان کو بھی شامل جو ہے نا کیا جائے اور انجیوز انٹرنیشنل آئی انجیوز جو ہے ان پہ جو ہے نا حملے ہو رہے ہیں جس میں ایون جو ہے نا انٹرنیشنل کے اپنے آفس پہ جو ہے جو انڈیا ہے اس پہ آفس میں گرین سپیس پہ جو ہے نا گرین پیس پہ ساری اس پہ حملہ کروایا گیا تو یہ تو جو ہے نا ایک عجیب سیچویشن اور دوسری جانب بھی ہے نا ساتھ ہی جو ہے نا ایل ایسی پہ جو ہے نا فائرنگ کی جا رہے ہیں جس انڈیا گورنمنٹ ایک کمپلیکس میں اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ ڈال چکی ہے کمپلیکس بنا چکی ہے اور پبلکس کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انتخابات کے لیے تو یہ فائدہ آپ سمجھتے ہیں کہ حاصل نہیں کر پائے گی ہرگز فائدہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اب جو ہے نا دنیا گلوبل ویرش بن چکی ہے ہم جس میں 25 سنکشری کے جو ہے نا پہلے دو دھائیوں کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں تو اب کیسے یہ ممکن ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہ انڈیا کے لیے یہ رپورٹ رہے ہیں یہ تو یہ جان لیور رپورٹ ہے ان کی حکمتوں کے لیے کیونکہ اس میں تو پٹیشنز ہوں گی جس میں تو پٹیشنز ہوں گی شروع ہو چکی ہے پٹیشنز جنائٹڈ نیشن کے جو ہے نا وہ انخانی حقوق کے چارٹر کے خلاف ہے یہ ساری بلکت صحیح بہت شکریہ مرادی سے زیتہ ہمارے ساتھ موجودے تھی ہیں صاحبی تدزیکار اور مقموز مکشمیر کے صورتحال اور بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس پر بات کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے کہ انٹرنیٹ کے خالق سائنسدان لاری لابرٹس جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں ایک بہت بڑا نام اس ٹروپ کے وہ حصہ دار تھے ان سائنسدانوں میں شامل تھے جنہوں نے انٹرنیٹ اجاد کیا تھا اور اس کو آگے بڑھایا تھا ایک بہت بڑی اجاد جس نے پوری دیو